جی اسلام علیکم میں ہوں نورسون اور آپ دیکھنے ہیں احساس پوائنٹ 2.0 اور آج کے اس پروگرام کی جو یوٹیوب کا یہ جو چینل ہے اس کے پر آج جو مینلی میں آپ کو پتا ہے کہ احساس کی تمام ایوٹس کا بتاتا رہتا ہوں کرنٹ سیچویشن کا بتاتا ہوں جو بھی نئے اندادی پروگرام آتے ہیں وہ بتاتا ہوں بچوں کے کب پیسے آنے وہ بتاتا ہوں لیکن آج جو میں جس ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی بہت زیادہ انٹرسٹنگ کیا آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ یہ چینل لائک اور سپرائب کیا ہوئے تب ہی تو آپ کو سمجھا رہی اس کی ذرا اپنے شورٹ دیکھیں گے میں آپ اس میں کہنا کہتا رہا ہوں بے زیادہ انکم سپورٹ جو ریجسٹریشن دوہزار چوبیس ہے اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد بی آئی ایس پی کا بچہ سکیم ہے کیا دوسرا سوال تیسرا بچہ سکیم میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں یہ تین سوال ہے تینوں کو سوالوں کو میں دیکھتا ہوں پہلا سوال ہے بے زیادہ انکم سپورٹ پروگرام کی جو بچہ سکیم ہے ریجسٹریشن دوہزار چوبیس سے شروع ہوئے چوبیس ملک یہ دسمبر سے شروع ہو گئی تھی اب یہ بچہ سکیم ہے کیا ذرا سنیں گے اس میں آپ کو پیسے بچیں گے نہیں اس کیا جو میتھڑا وہ ذرا سنیں گے بچہ سکیم میں یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں نو ہزار ہو گیا دوسرے تین منت کے بعد پھر نو ہزار ہزار ہے بارہ منت میں بارہ کو نو سکر لے منٹر پلائے تکر بڑنایا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ کی قریب آتے ہیں اب ایک لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑھا ہے اور آپ وہ اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکلواتے اس پر آپ کو چار سو روپے سکیمہ پر نو ہزار کی اوپر ایک نو ہزار کی اوپر آپ کو چار سو روپے ملے گا یا تین سو روپے ملے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رہ جائے گا اس کو کہتے ہیں بینزیر بچت سکیم اب یہ بی ای ای سپی کا بچت سکیم ہے کہ اب وہ سنے گا یہ سکیم یہ ہے کہ اگر آپ تین سے چار ماہت یا ایک سال تک وہ اپنے پیسے اسی بینک میں پڑھے رہنے دیتے ہیں تو ہر نو ہزار کے اوپر یا ہر دس ہزار کے اوپر آپ کو چار سو سے چار سو روپے ملنا شروع ہو دیں گے وہ آپ کی بچت کینی جائے گی پھر آپ کو آپ تین ماہت کے بعد میں نکلوا سکتے ہیں سال بعد میں نکلوا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن جتنی دیر اس میں پڑھے رہیں گے بچت سکیم یا بچت لون سکیم یا بچت پینک سکیم میں پڑھے رہیں گے تو آپ کو اتنے ہی پیسے زیادہ ملیں گے ملے گا میرا نو ہزار میرا ایک لاکھ روپے پڑھا ہو تو نو کو بارہ پر تین سے کھلے ملے گا کم سے کم آپ کو کتنا پیسے ملے گا نو ہزار پر آپ تین سو روپے ملے گا یا نو ہزار پر چار سو روپے ملے گا تو بارہ کسٹیں تقریباً آرام سے آپ کو چار سے پانچ ہزار پر اس پر مل دائے گا اس کو بچت کہتے ہیں اب بچت سکیم میں شامل کیسے ہونا ہے آپ کو شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ سیونگ بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا جس نے اور اس میں اس کے پیسے آتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ بچت سکیم میں شامل ہو جائے گا ملہب آپ کے اکاؤنٹ میں نو ہزار پر پڑھا ہو تو نو ہزار تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد اس کے کنے پیسے بن جائیں گے تین سو سے چار سو روپے اس سکیم کو بچت سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس لیے کہیں بھی کسی سے کوئی ریفنس کی ضرورت نہیں ہے کہیں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں یہ آپ کا جب کارڈ بن جائے گا تو بینزیر انکم سپورٹ یا انپرٹ بچت سکیم اس کے لحاظ سے چلتی رہے گی اس کے لیٹڈ کو بھی مسئلہ مسائل اٹینشن پرشانی ہے مجھ سے آپ ڈریکٹ میسل کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ کن بندوں کو یہ ملے گا اور کن بندوں کو نہیں ملے گا یہ سب کے لیے اپلا ہے جو جو اہل ہیں کاسی قطر کے لیے آسے سب کو ملے گا یہ سب کے لیے اس کا نام ہے قومی بچت سکیم یہ بہت پہلے سے چال رہی تھی لیکن اب یہ اوورال سب کو مل رہی ہے تو اس جو سکیم ہے اس سے آپ پائدہ اٹھائیں اور پتہ کریں کہ کہاں کہاں اور اس چیز کے پارے میں آپ نے پائدہ دپاؤزٹ کرنا شروع کریں مجھے دیں اجازت اور میرے چینل کو لائک اسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو آنے والی مدادی ویڈیوز جتنا بھی کام ہے اس خالی شیپ کے لحاظ سے یا بچوں کے پیسے ہیں وزیفے ہیں اور عورتوں کے یہ جو ہے کپالت پروگرام ہے نشنہ پروگرام ہے حمدرم پروگرام ہے اور لوگوں کے بزرگ پروگرام ہے یہ ان کے بارے میں آپ کو بتا سکیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ